اسلام نے مسلمانوں کے لئے دو عید منتخب کی ہے ایک وہ عید جو رمضان کے بعد آتی ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک وہ عید ہے جو عید الاضحہ ہے جس کے اندر قربانی کی جاتی ہے یہی دو عید مسلمانوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انعید کی ہیں اور تیسری مسلمانوں کے لئے کوئی عید نہیں ہے